سلام علیکم فرنڈز کیا حال جہاں آپ سب کے امید کرتے ہوں سب ٹھک ٹھاک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں ویلکم ہو گیا آپ کا میرے آج کے ویلوگ میں اور مورننگ میری ہوئی تھی پاپا جی کی کال سے پاپا جی کا فون آیا تھا کہ آج جی انہوں نے برڈ سیلیبریٹ کرنی ہے کل کا پلان تھا لیکن ان لوگوں نے رکھ لیا ہے آج اور انوائٹ کیا تھا کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ ابھی نکلا آؤ سائیوال کے لیے تو یہاں پہ افتخار ریڈی ہو رہا تھا آفیس جانے کے لیے اب وہ باہر نکلتا ہے تو میں اس کو نیوز بتاتی ہوں کہ ہمیں سائیوال جانا پڑے گا چلے جی سب سے پہلے یہ جو نیوز ہے یہ جا کے میں بچوں کو بتاتی ہوں اس ٹائم ہو چکے ہیں ساڑھے آٹھ اور چلیں بچوں کو جا کے بتاتی ہوں اور ان کا ریاکشن چیک کرتے ہیں ہاں جی اب بتاؤ بچوں آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے گیس کرو کہا اس نے گیس کر لیا ہے ہاں جی ہم لوگ جا رہے ہیں سائیوال بلے بلے اور آپ بھی خوش ہو گئے ہو اور آپ بھی خوش ہو گئے ہو کیسا لگا پھر آپ کو صبح صبح مورننگ میں سرپرائز اور آپ کو کیسا لگا اٹھ کے بیٹھ کی چاہی بھی ہو اٹھ کے بیٹھو 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 چلے بیٹھو چلے بیٹھو چلے بیٹھو چلے بھی تیاری کرتے ہیں ہم لوگ جانے کی اوکے ہم جاتو یا آپ سے ملیں گے ہم تو پہلے ہی تیار ہو گئے ہو ہاں ایان بھئی سائیوال آرہی ہے ایان بھئی کون سو سن رہا ہے بیٹھا وہ تو بھی لوگ میں سنے گا نا ہاں لوگ بھی سنے گے چلے اب ہم لوگ تیاری کرتے ہیں سائیوال جانے کی ونٹر میں پیکنگ کرنا سب سے مشکل کام ہے کیونکہ سمجھنیتی کیا رکھے اور کیا نہیں لیکن پھر بھی چلیں جیسے بھی ہے یہاں پہ میری پیکنگ ہو چکی ہے کمپلیٹ یہاں جی ہمارا ناشتہ آ چکا ہے بچوں کو کر دیا ہے یہ بھی ریڈی ہو چکے ہیں اور یہ دونوں بھی ریڈی ہو چکے ہیں یہ تو آلرہی ریڈی تھا پاپا کی کل آئی ہے ہمیں سائیوال جانا پڑے گا بکاوز ایک تو شام کو برڈے ہے میرے باتی جگی اور سیکنڈ نمبر پہ یہ کہ میں نے اپنا لائسنس بننے کے لیے دے کی آنا ہے وہ بہت ایمپورٹڈ ہے اور لہور میں تو آج کل ویسے بڑی سکتی ہو یہ چیز کو لے کے تو مین کام ہمارا جو یہ دو کام تھے کہ ایک لائسنس بننے کے لیے دینا ہے اور ساتھ میں برڈی کا جو پنشن ہے وہ اٹینڈ کرنا ہے چلیں اب ہم لوگ کرتے ہیں ناشتہ جلدی جلدی اور میں رہ گئی ہوں ریڈی ہونے والی تو ناشتہ کرنے کے بعد پھر ہم لوگ چلتے ہیں سائیوال کے لیے یہاں پہ جی میں ہو چکی ہوں ریڈی میں کیسی لگ رہی ہوں مجھے کونٹ سیکشن میں بتائیں اچھا جی اب ہم لوگ نکلتے ہیں سائیوال کے لیے ٹائم اسٹرم ہو چکا ہے جی گیارہ بجی ہے ساڑھی گیارہ ہی ہو گیا چلیں ہم لوگ جلدی جلدی نکلتے ہیں ملائکہ تم نے میری کوئی جرسی رکھئے کے نہیں ایک لائٹ چلاو باہر کی ایک لائٹ چلاو تم سے یہی امید ہے اتنے مجھے آگے سے پہ رہی ہو نہیں اوپر دروازہ کوئی کھلا تو نہیں ہے تمہارا اور ونڈو بغیرہ تمہاری ساری بند ہے تمہارا ایک بار دیکھ لو جانے سے پہلے ایک بار کچھن کو نظر مار لیں چلیں اسے طالعہ تمہارے پاس ہے اچھی بات ہے ہم لوگ ہو چکے ہیں کدھر ہو اسمائل چلو بیٹا چلو چلیں یہاں پہ جی بچوں کی بول نہیں پر کے گھر میں چلے گی تو افتخار ڈنڈا لے کے وہ بول نکال رہا تھا چلیں جی بول نکال لیتی اور ہم لوگ نکل تھے اپنے سفر کے لیے دعا کریں ہمارا سفر اچھا اچھا ہو اور ہم خیر کے لیے سے سائیوال پہن جائیں یہاں پہ ہم لوگ پہنچ چکے تھے ڈبل مارٹ بچوں کی فیوریٹ جگہ پہ اور بچے زید کر رہے تھے کہ انہوں نے جانا ہے ڈبل مارٹ کے اندر یہاں پہ میں ان دونوں کا سمجھا رہی تھی آپ مجھے بتا دو میں لے آتی ہوں کیونکہ یہ لوگ بہت ادھر ادھر کی چیزیں اٹھا لیتے ہیں یہاں پہ کسی طریقے سے ان کو سمجھا کہ میں نے گھاڑی میں بٹھایا اور اب میں جلتی ہوں اندر جا کے تھوڑی بہت کھانے کی چیزیں رہتے ہیں اور پھر چلتے ہیں واپس اپنے سفر کی طرف یہاں پہ نصر آگی تھی دودھ کی بوتلیں ان کی دودھ کی بوتلیں بہت مزے کی ہوتی ہیں اور بہت اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے ان کا ویسے دودھ پینے کو دل نہیں کرتا لیکن ان کی دودھ والی بوتلیں جو ہے نا وہ دو بھی پیلنے تو پیٹ نہیں برتا اپنے لئے میں نے یہاں پہ لی تھی کوک اور افتخار نے لی تھی اپنے لئے سٹنگ اور تھوڑی سے ہم لوگوں نے لی تھی لیس کے پیکٹ بچوں کی لئے اور میرا ان میں سے کچھ کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا میں نے اپنے لئے کوک اور ساتھ میں میں لوں گی سیلڈ نمکین ان کا نمکین سیلڈ بھی میرا موچ فیورٹ ہے کیونکہ وہ بھی مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہاں پہ پہلے میں دیکھنی آئی تھی وہ فریش بھی ہے کہ نہیں ہے پھر جب اس کی شکل دیکھیں تو فریش ہی لگ رہا تھا چلیں اب جا کے اس کی سلیپ بنواتے ہیں اور سلیپ بنوانے کے بعد پھر میں سیلڈ دیتی ہوں یہاں پہ جی افتخار لے کے آ رہا ہے میرے لئے بلیک کافی بکاوز میں نے گھر سے کافی نہیں بھی تھی اور اب میرے سر میں شدید قسم کی درد ہو رہی تھی تو ڈبل سویڈ بے یاد نہیں رہا تھا تو یہاں پہ جی میں نے اپنی بلیک کافی مگوالی ہے پھر اپنا نیکسٹ بلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اور آج کے بلوگ میں بہت انجوائی کرنے والے ہیں بکوز ہمارا جو بلوگ بنے گا آج کا ہمارے دیری فارم کا بنے گا کیونکہ جو ہمارے ایونٹس ہیں جو سیلیپیٹ کرنی ہے برڈے وہ ہم لوگوں نے ادھر جا کے کرنی ہے دیرے دے چلیں اب چلتے ہیں اپنے سفر کی طرف دیرے میں نے میرے لئے کچھرے ہاں ہاں تینکیو یہ دکھو گجھ رہے ماما کے لئے بری اب منا اب یہاں پہ لئے لگے ہیں تو یہ سرکار مجھے پہنا ویڈے ہیں یہاں پہ گجھرے تھوڑ در سائیڈ پر لگا کے میرے ہاتھوں میں پہنائیں نہیں چلتی گاری میں نہیں چلتی گاری میں بیٹا یہ بڑا مشتل کام ہے نا بابا کونسا سوکی سپیڈ پر گاری چلا آ رہے ہیں ممہ بازی با چلو میں ویڈیو بناوں گی کہ میں یہ پولوں گی سرکار گاڑی کو بھی مدے نظر اکھیں پور ممرگی تم ایکسیلنٹر باو کہ تمہیں گاڑی روک لو اتنے تیز نہ بنو تم کہ تم چلتی گاڑی میں پہن سکتے ہو یہاں پہ جی ہم نے گاڑی روک کی ہے اور یہ دیکھیں گجرے پہنے جا رہے ہیں یہاں پہنے لگا ہوگی یہ کوئی طریقہ نہیں ہوا جان نہ چھڑواؤ تم نہ اور ہم نہ کرو پھول ٹوٹ جانے بیٹھا پہلے دوسرے والے نہیں ملے اور ایک اس لڑکے نے ہمیں آج اتنا تنگ کیا ہوا سفر میں اتنا زیادہ کسی کی سوچی ہوگی کیسے لگ رہے ہیں جشجے بہت مزید ہے چلو اب چلتے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے اکڑا کا ٹوٹ بلازر کروس کر لیا اکڑا بھائی پاس پہنچنے لگے ہیں ہاں بس ہم پہنچ گئے ہیں سائیوال اور کوئی میکسیمم ٹوٹی منٹس میں ہم لوگوں نے ساپنے گھر پہنچ جانا ہے اور یہاں پہ ہم دھوڑے کے لیے ایک جہاں پہ روکے کے پکچر بنانے کے لیے اور اس نے کسی کام کی کوئی پکچر نہیں بنائی اس کا کہنا یہ ہے کہ جس نے پکچر بنانی ہے وہ خود ہی پوز مارے وہ خود ہی دیکھے اسے ٹھیک مارے ہیں کہ نہیں مارے دوبارہ میں نے کبھی اس سے فوٹو شوٹ نکروا نا ایتنا مجھے پتا چل گیا یہ جو فوٹو شوٹ ہے یہ سپیشل کوئی پرسن نہیں کر سکتا ہے عام بندے کی بس کی بات نہیں چاہے آپ کے پاس آئیپون 15 پرو میکس ہی کیوں نہ ہو اس کے باب جود بھی فوٹو شوٹ کوئی ایسا بندہ کرے جس کو نولیج ہو فوٹو شوٹ کر اس سے تو میں دوبارہ نکروا نے والی چلیں اب جاتے ہیں جا کے ہم لوگ ریڈی ہوں گے یہاں پہ جی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں ساہی وال اور پانچ منٹ میں ہم لوگوں نے گھر پہنچ جانا اور جا کے پہ ہم لوگ ہوں گے ریڈی ہونے کے بعد چلیں گے ہم دیرے اور دیرے جا کے پہ اپنا ایمر جو اٹینڈ کرنے آئے وہ اٹینڈ کریں گے ہاں جی ریڈی جانے کے لیے اپنے ایونٹس پہ اور افتخار نے بلیک ڈریس پہنا تھا میں نے پہنا تھا جم سوٹ اور کمنٹ سیکشن میں مجھے لازمی بتائی گیا کہ ہمارا ڈریس کیسا لگ رہا ہے دونوں کا اور ہم لوگ کیسے لگ رہے ہم لوگ ہو چکے تھے سب یہاں پہ ریڈی اور ویٹ ہو رہا تھا گھاڑیوں کا سب سسٹرزیدری کٹھی ہو گئی تھی اب ہم لوگ سب اکٹھے ہو گئی یہاں پہ یہ بچہ پارٹی انجوائے کر رہی تھی اور ساتھ میں گئی تھی کہ ہمیں بھی اپنے ویلوگ میں لے کے آئیں چلیں جی میں آپ کو دکھاتے ہوں ہم سب کیسے لگ رہی تھی یہاں پہ جی ہم لوگ چارو بینے ہو چکی ہیں ریڈی اپنے ایونٹس پہ جانے کے لیے اور آپ سب ہمیں ایک کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ ہم لوگ کیسے لگ رہے ہیں ہمارے ڈریس کیسے لگ رہے ہیں ہاں جی اب چلتے ہیں اندر جا کے دیکھتے ہیں ہمارے کون کون سے گیس آ چکے ہیں اور ہماری ڈیکریشن کیسے ہیں یہاں کی اور کھانے بھی نے میں کیا کیا چیزیں ہیں چلیں مجھے تو بہت بوخ لگی ہوئی ہے اب بھی سے چلیں اب جا کے دیکھتے ہیں یہاں پہ ہماری چٹنیاں ریڈی ہو کے آج چکیں تھیں یہ تھی امبلی کی چٹنی اور یہ تھی آلو بخارے کی اور ساتھ میں تھا رائی تھا اور یہاں پہ ہو رہا تھا بار بھی کوئی ریڈی دیکھنے میں تو بہت مزے کا لگ رہا تھا جب بھی یہ کھائیں گے تو پتا چلے گا اس کا ٹیسٹ کیسا ہے یہ ہے جی ہمارا کیک اور یہ برڈے تھی علی احمد کی میرا بتیجہ ہے وہ ماشاءاللہ سے وہ ہو گیا تھرٹین ایئرز کا ہیپی بارڈے علی بیٹا اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی کے ہر موڑ پر کامیاب کریں آمین سم آمین ہمیشہ خوش رہو ہیپی بارڈے کیے کٹ کرنے کے بعد یہاں پہ تھوڑا سا آتش بازی کا انتظام کیا تھا بھائی نے یہ ہو رہا ہے جی بھرڈے کے بعد کا سسٹم یہ آپ دیکھ رکھتے ہیں فنشن ہمارا ہو چکا تھا انڈ اور اس ٹائم پہ اخیر کی بس ہو چکی تھی لوگوں سے ٹریول کر کے سائے والا ہے اور آ کے پھر ایونٹ اپنا اٹینڈ کیا اب کل جائیں گے ہم جو دوسرا کام ہے وہ کمپلیٹ کریں گے لائسنس مننے کے لیے دیکھیں گے تو اس کے ساتھ مجھے آج کے ویلوگ سے دے اجازت حاضر ہوں گی کل ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اپنا بہت سارا کیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اللہ حافظ اور گوڈ نائن